قابل لانت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ایسی چیزیں جب کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے اس میں جو طریقے عربوں کے ہاں رائچ تھے ان میں سے جو چیزیں آپ نے ناپسند کی وہ کیا ہے اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنہ کرنے کی کوشش کرنا اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو لمبا کرنا جسم کے مختلف حصوں کو گودنا گودنا کیا ہوتا ہے کہ وہ سکن کے اوپر پرمنٹ نشان بن جاتے ہیں پھول بوٹے بنانا جسے فرنٹیر میں رواج ہے یا افریکن ممالک میں رواج ہے کے عورتوں کے چہرے کے اوپر مستقل قسم کی لکیریں اور نشان اور پھول اور معلوم نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے پھر اسی طرح مسنوی تل بنانا اور وہ کہاں یہ رواج تھا کہ کہیں پر کالا سرما لگا کے گال پہ یا تھوڑی پہ یا کہیں بھی یہ ہمارے ہم بھی یہ رواج موجود ہے خوبصورت لگنے کے لیے یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے نا تل اگر کسی مخصوص جگہ پر ہو تو اس سے بھی روکا گیا کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں پھر اسی طرح بال اکھاڑ کر بھووں کی خاص بزہ بنانا بھووں کی شیپ بنانا دانتوں کو گس گس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مسنوی خلا پیدا کرنا یعنی دانت کھلے کرنا خوبصورت لگنے کے لیے یا زافران یا ورس وغیرہ کے مسنوی ابتنے مل کر چہرے پر مسنوی رنگ پیدا کرنا زافران جو پیلا رنگ ہوتا ہے یعنی بالکل ایک مسنوی اور ہی رنگ نظر آ رہا ہے نا لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کی جازے اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے ایک دھوکہ ہو انسان ہو کچھ اور بالکل کچھ اور نظر آ رہا ہے دوسرا انسان اس کو اصل سمجھنے لگے یہ چیز تو منع ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سرما لگا رہے ہیں آپ تو سب کو پتا یہ سرما ہے اور آنکھ کے اندر جو کچھ وہ نظر آ رہا نا کالا کالا اور اگر تھوڑا باہر بھی نکال لیے تو کوئی حرج نہیں تو وہ سرما ہی ہے اسی طرح اگر آپ لپسٹک لگا رہے ہیں تو سب کو پتا کہ یہ ہونٹ کا رنگ نہیں ہے یہ اوپر لال رنگ لگا ہوا ہے اس میں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ خوبصورت تو لگ رہا ہے انسان لیکن دھوکے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں وہ جو اپتن مل کے رنگ پیلا کر لینا یا سکن کا کلر بدل دینا جو ہے وہ دھوکے کی کیفیت ہے کیونکہ اصل چیز بالکل ہی بھی نیچے سے چھپ گئی ہے اسی لیے ایسا نیچنل میک اپ تو اجازت ہے کہ جس میں انسان درہ نکھار پیدا کر لے اس کی اریجنل کچھ نہ کچھ چیز نظر آ رہی لیکن وہ کہ جو بالکل ایک نئی چیز بنا کے رکھ دے جیسے ہمارے ہاں عموماً بیوٹی پارلرز پر جب دنہنیں تیار ہوتی ہیں تو اصل نہ کھال نظر آتی ہے نہ بال نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں بالکل ایک نئی مخلوق نظر آتی اور جب شہر ان کو اس روپ میں دیکھتا تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دیوی ایسی ہی ہو اس لیے دنہنوں کو بھی ایسا سنگھار کرنے سے روکا گیا ہے کہ جو بالکل آرٹیفیشل قسم کرے کوئی بھی پرمنٹ نقشنگار جیسے وہ گودنا اور گودوانا جس کو کہتے یا آرٹیفیشل اتنی کلر کوٹنگ کہ اصل سکن کا پتہ ہی نہ چلے یا اسی طرح بھووں کی اصل شیپ کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مرضی سے پینسل لگا کے ایک نئی شیپ دینا یہ سب اس میں آ جاتا ہے ہاں بھوے مثلاً یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں تو اس نے اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہے فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مرضی سے لگایا اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں فطرت پر لانا ہے تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضہ کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی ساخ جیسے فلا یغیلنہ خلق اللہ میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں اللہ کی ساخ تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں یہ چیزیں اس لئے روکی گئیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی لقصان دے ہیں آپ دیکھیں اپنے بالوں میں دوسرے کسی مردے کے بال وہ کٹ کے لے آئے اور لگا دیئے آپ نے تو وہ ایک ہو سکتا کہ آپ کے اور اس کی جو جسم کی بیماریاں ہیں یا اور چیزیں ہیں ان میں کچھ فرق ہو تو وہ دوسرے کے بالوں سے ٹرانسٹر ہو کر آپ کے اندر چلے جائیں یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھوکہ دینا دھوکہ دینا منع ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ اس کے اپنے بال اور اپنے ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں جہاں جو دھوکہ دیئی میں آئے فطرت کو بدلنے میں آئے اللہ کی ساخ بدلنے میں آئے وہ چیزیں درست نہیں ہیں پھر اسی طرح زینت کا جو ہے ذکر ہوا کہ جس سے انسان آرائش کرتا ہے تو اس میں بھی غلوب سے کام نہیں لینا چاہیے اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو کہتا ہے بیوٹی فائے کرو اپنے آپ کو لہذا جس طرح چاہو کرو یہ معنی نہیں ہے اس کا کیونکہ بیوٹی فیکیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کی ہیں مثلاً حدیث میں آتا ہے لَعَنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَاشِمَتَا وَالْمُسْتَوْشِمَتَا وَالْوَاشِرَتَا وَالْمُسْتَوْشِرَتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے گودنے والی پر گودوانے والی پر دانتوں کو نوکدار بنانے والی پر اور اس پر جو دانتوں کو نوکدار بنوائے یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو پرمنٹ میک اپ کی قسمیں ہوتی ہیں کہ مثلاً یعنی ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں ٹیٹوز صرف بلو کلر کے نہیں ہیں بلیک نہیں ہوتے بلکہ اب میک اپ کی غرصے بھی استعمال ہو رہے ہیں اس سے بھی منع کیا گئے ہیں یعنی گودنہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے دانتوں کو نوکدار بنوانا یہ اس دور میں لوکیا کرتے تھے گھسا گھسا کے دانتوں کی شیپ فرق کر لیتے تھے بریسز لگانا نہیں مراد وہ تو اس میں تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا لیکن ایسی بیوٹیفکیشن کے جس سے خلق میں تبدیلی ہو جائے اس میں آپ دیکھئے حدیث میں واضح الفاظ میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درزیں بنانے والی اپنی دانتوں کو اندر سے گسا کے بیچ میں فاصلہ زیادہ کرنا اس پہ لانت کی ہے جو در حقیقت اللہ کی بنائی ہی ساخت میں رد و بدل کرتی ہے یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ کہ جس سے پرمنٹ چین جسم کے اندر ہو خوبصورتی کی خاطر وہ منع کیا گیا ہے اس میں آتا ہے لعن اللہ المتفلجات للحسن کہ حسن کی خاطر دانتوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسط والمتنمسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس پر جو کسی سے یہ خدمت لے اس پر بھی لعنت کی ہے اور اس میں بھی ایک تو وہ بال ہیں جو بیماری کے طور پر ہیں جیسے چن پر یا لپس وغیرہ پر تو وہ نہیں ایک وہ ہیں کہ جو آنکھوں کی جو بھنے وغیرہ ہیں ان کو تراشنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ شامل ہیں یعنی ویکسنگ نہیں آتی کیونکہ وہ عذیت کا سبب ہے جو بال عذا میں آتے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دے یعنی بازوں پر یہ چہرے پر ایسے بال کہ جو عورت کو عورت نہیں بلکہ مردوں سے مشابہ کر دیں ان کو اتارنے کی اجازت ہے اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس میں آپ دیکھئے کہ تبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخصار کے بال رخصار کہتے ہیں نا چیکس کو صاف کر سکتی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا عذیت کو ممکنہ حد تک دور کرو کہ یہ عذیت کا باعث ہے یعنی عورت کے موہ پر بال جو ہیں وہ مرد کے لیے عذیت کا باعث ہے تو یہ کتاب اللباس وطلباری میں روایت آئی ہے تو اس کی اجازت ہے اسی طرح بالوں میں بال جوڑنا جو ہے جوڑا بنانا یا بالوں کو کسی بھی طرح پیچ کر کے اس میں لگا کے ابصورت بننا جو ہے وہ بھی منع ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لانت فرمائی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ ان ساری جو احادیث ان میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ کیا ہے لانت کا لفظ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایسے کام کی یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کے پیچھے بھی ان کی عورتوں کی حد سے زیادہ زینت میں دلچسپی تھی پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے اندر اگر کوئی جسے تھاگے کے یا اون کے کوئی پیچز لگایا جائے تو وہ منع نہیں ہے زینت کے لیے جسے چھٹیا ڈالتے ہیں یا مینڈی یا پراندہ یا وہ جو کلپس وغیرہ ڈالتے ہیں یا بیڈز ڈالتے ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایکشرا چیز ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خضاب لگانا جو ہے یعنی بالوں کو رنگ لگانا اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے لیکن جو نیچرل کلر ہیں جسے مینڈی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے بلکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہیں ان کی رخصت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ شاید تقویٰ کی خلاف ہے تو اس کے برقس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم رنگو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھے جسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں عبیب نے کہا حضرت انس ان کو پسند نہیں تھا تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ یعنی تاقید بھی نہیں کی کہ کیوں اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا تو اس کے لیے ریائت ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں ہاں اب کیا لگائے جا اور کیا نہ لگائے جا اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو بلکل بلیک نہیں لگاؤ امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ ترو تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آگئے ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیئے بلکل بلیک سے کیوں منع کیا گئے کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہنا اور کتم ہے کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے اور ہنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے اور حضرت عمر خالص ہنا لگاتے تھے حضرت ابو بکر ہنا اور کتم ملا کے لگاتے تھے